اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آج چھ مارچ دو ہزار اکیس آج کا دن جو ہے پاکستانی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آج کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ہی اہم دن ہے اور آج حکومت کا اور بالخصوص عمران خان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان نے جس طرح دبق انداز میں یہ کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ حاصل وہ کروں گا اور حکومت کے جو اتحادی ہیں اور جو ان کے ارکان ہیں جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں کچھ لوگوں نے ان کو یہ منع بھی کیا تھا کہ بھی آپ اعتماد کا ووٹ نہ لیں لیکن عمران خان نے اپنی سیاست کو اپنے عوضے کو وزیر آزم کے عوضے کو نہیں دیکھا اور اخلاقیات کا بھی ایک وہ تقاضہ تھا کہ بھی جب سید یوسف رضا گلانی سینٹ کی جو ہے سیٹ جو تھی وہ جیت گئے اور حکومتی امیدوار جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار وزیر خزانہ کے جو مشیر ہیں حفیظ شیخ وہ شکرت کھا گئے تو یہ اخلاقی تقاضہ بھی بنتا تھا اور اخلاقیات کا ایک سیاسی اخلاقی یعنی وہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی اکثریت جو تھی ان کی حکومت میں اکثریت تھی ان کی تحادیوں کی اکثریت تھی لیکن اکثریت کے باوجود جب سیاست کے اندر پیسہ چلا سیاست کے اندر جب روپے عربوں کے حساب سے بانٹے گئے سیاست دانوں کو لوگوں کے ضمیر وہ خریدے گئے اور ضمیر خریدنے کے بعد بیس ایسے گھوڑے جو کہ جن پر پیسہ ہگایا گیا جن پر کام کیا گیا جو کہ سولہ سے بائیس بنتے ہیں ان پر جو ہے ورک کیا گیا اور اپوزیشن اسی تاک میں تھی کہ بھی سینٹ کا جو ہے الیکشن آئے اور وہاں پر جو ہے پھر ہم اپنی قیمت وصول کریں اور انہوں نے پھر اپنی تجوریوں کے جیس طرح سے مو کھولے ہیں جیس طرح سے انہوں نے بریف کیسوں کے مو کھولے ہیں اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بھی ان بریف کیسوں میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان میں جو اطلاعات آ رہی ہیں جو باوسوخ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان بریف کیسوں میں ریال بھی تھے ان میں درم بھی تھے پاؤنڈ بھی تھے اور ڈالر بھی تھے اور وہ پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہا گیا اور بیس سے بائیس ہرکان جو کہ ہم ان کو جو ہے ہارس و ٹریڈنگ وہ کہیں تو یہ گھوڑوں کی وہ توہین ہے اور یہ جو ہے ان کو ہم کھوتے کہہ سکتے ہیں جو بکی ہیں جنہوں نے اپنا زمیر بیچا ہے جنہوں نے اپنا اخلاقیات کا وہ جنازہ نکالا ہے ایک آپ نے اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تو آپ کو زمیر بیچنے کی ضرورت نہیں آپ اس پارٹی سے اگر اختلاف ہے عمران خان سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ استیفہ دیں اور استیفہ دے کے آپ الیکشنز وہ کنسٹیٹ کریں اور اس الیکشن میں حصہ لیں اور حصہ لینے کے بعد آپ کامیاب ہوں آپ آئیں اسمبلی میں آئیں لیکن آپ نے اس پارٹی کا ٹکٹ لیا اس پارٹی کے ہوتے ہوئے اس پارٹی کا جو ہے ٹکٹ لینے کے بعد آپ کامیاب ہوئے کامیاب ہونے کے بعد آپ نے اپنی ضمیر فروشی کی اپنے ایمان کو بیچا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث نبارکہ ہے کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور جو لوگ اس کو اپنی سیاسی فتح سمجھ رہے ہیں جو اپنی پارٹی جو سیاسی پارٹی ہیں پوزیشن کی خاص کر جو نون لیگ اور پپلیس پارٹی نے جس طرح سے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کوئی تیر مار لیا ہے اخلاقیات کا جنازہ ہکال کے آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقیات ایک جو ہے اخلاق جو ہے اخلاقیات کا انہوں نے جس طرح سے جنازہ نکالا ہے جس طرح سے لوگوں کے ضمیر کو وہ خریدا ہے اور پھر فخری انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے جو ہے شکش دی ہے ہم نے جو ہے جیتا ہے اخلاقی طور پر عمران خان جیت گئے ہیں اخلاق کے طور پر جو ہے عمران خان نے جو ہے اپنے کامیابی کے جھنڈے گارے ہیں اور انہوں نے جھنڈے گارنے میں ایک اور جو ہے اضافہ کیا ہے وہ اضافہ آج جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ پوزیشن کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا پی ڈی ایم کے وہمیں گمان میں نہیں تھا نون لیگ ہو چاہے پپلس پارٹی ہو ان کے وہمیں گمان میں نہیں تھا اور باوثوق ذرا یہ بتاتے ہیں کہ بھئی زرداری صاحب نے جو ہے جن گھوڑوں کو وہ خریدا ہے جن کے ضمیر وہ خریدے ہیں ان سے انہوں نے کچھ وعدے بھی وہ کیے تھے کہ بھئی ہم جو ہے آپ کو آپ ہمیں ووٹ دیں اور آپ کو انشورنس ہم وہ دھلاتے ہیں کہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات تائے ہو گئے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے عربوں کے حساب سے اور پھر سینٹ کے الیکشن سے ایک رات ایک دن پہلے جو ہے ویڈیو کا لیک ہونا اور اس ویڈیو میں سابق وزیر آزام سید یوسف نزا گلانی کے بیٹے ان کے سہبزاد علی حیدر گلانی جس طرح سے وہ درس دے رہے ہیں جس طرح سے ان کو پارٹ پڑھا رہے ہیں ارکان اسمبلی کو کہ بھی آپ نے جو ہے اگر آپ نے ووٹ زائے کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے آپ نے کائٹ کا جو ہے نشان بنانا ہے وہ پتنگ کا نشان بنانا ہے پھر انہوں نے مقصود نمبر دیئے کہ بھی آپ ان کے اوپر لکھنا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ خطہ چل سکے دوسرا یہ انہوں نے پھر وہ پیسو کے حوالے سے جو ہے ان کو وہ باتیں کی ہیں تو یہ ایک اس پر جو ہے الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ عمران خان نے اپنی تقریر میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ بھی آپ بار کورٹ لگائیں ایک ایسا کورٹ لگائیں تاکہ وہ شناکت ہو سکے اگر کوئی پارٹی وہ کہنا چاہے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ وہ کر کے وہ کہنا چاہے کہ بھی ہمیں جو ہے ہمارے کون سے ارکان وہ بکی ہیں تو اس کا ہمیں وہ بتائیں تو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن پاکستان جو ہمیشہ سے جو ہے یہ ایک کٹ پتلی رہا ہے اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی چاہے وہ پی پی کی تھی چاہے وہ نون لک کی تھی یہ انہی کا ہی یہ وہ بنایا ہوا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ انہی کے ہی ہمیندے ہیں نون لک کے قریب ہیں یہ نواز شریف کو ملتے رہے تھے لانڈی جیل کے اندر وہ آن پر وہ جاتے رہے تھے اور پھر جیس طرح سے الیکشن کمیشن کے جو عملہ تھا جو اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا فوٹیج آپ نے وہ دیکھی جب سابق سپیکر آیا صادق آئے ان کے لیے وہ جو ہے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے وہ دیکھا کہ جب جو ہے سابق صدر آصف علی سرداری صاحب جو ہے وہ آئے وہ کھڑے ہوئے اور اسی وہ طرح میاں شباہ شریف صاحب جو وہ آئے تو وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آئے تو وہ کھڑے نہیں ہوئے اور پھر جب سپیکر جو موجودہ سپیکر ہے آصد کیسر وہ آئے تو وہ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ الیکشن کمیشن کی جانبداری جو ہے وہ ثابت ہو چکی تھی آج عوام جو ہے سمجھدار ہے سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ سمجھدار ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی کیا واقعات ہو رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر کی جو آج وہ پریس ریلیز جو انہوں نے کل جو ہے وہ جاری کی تھی اور جیس طرح سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آزاد آنا الیکشن وہ کرانے میں کامیاب رہے کیا یہ آزاد آنا الیکشن تھے کیا انہوں نے جو ہے وہ وزیر آزم کی جو وہ تقریر تھی انہوں نے روکویسٹ کی تھی کہ بھئی جمہوریت کا قتل کیا ہے الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو داگدار کیا ہے الیکشن وہ کمیشن نے لیکن حکومت نے ان کے جو وزیر آزم نے جو اپنی تقریر میں کہا تھا لیکن آج ان کو اس کا انسر دیا ہے الیکشن وہ کمیشن نے اور ان کے تحفظات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا عمران خان کے اور پھر انہوں نے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں نون لیگ نے ان پر اٹیک کیے تھے جب وہ صدر سابق وہ صدر آصف زرداری اور جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے جو ہے اٹیک کیے تو اس وقت تو ان کی کوئی وہ پریس ریلیز نہیں آئی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ڈال میں کالا ہے اور ایک بہت ہی وہ بڑی گیم وہ کھیلی جو ہے پی ڈی ایم نے اور اس کا وہ ثبوت وہ اس کی تیارییں بھی کر رہے تھے وہ کافی عرصے سے جو ہے اس کی تیارییں کر رہے تھے اور موقع ان کو جو ہے سینٹ کے الیکشن میں ملا اور اس میں میں وہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بھی کوتائی ہیں جو ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر جس انداز میں عمران خان نے کہا جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے جو نہیں رہنا چاہتا وہ چلا جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں وہ پڑتا ہے اور پھر کچھ تحادیوں نے بھی جو ہے ان سے وہ جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور چار ارکان جو ہے وہ غیر حاضر ہے جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر ون سیونٹی فائیو جو ہے میمبر وہ قومی اسمبلی وہ اس کے اندر شامل رہے مونے سلائی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین علی زیدی جو ہے اس میں اجلاس میں شامل نہیں ہوئے تو یہ ہے کہ بھی آج کا جو وہ لینے جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ اس میں کوئی امکان یہی ہے کہ بھی وہ اعتماد کا ووٹ عمران خان حاصل وہ کر لیں گے لیکن ہی عمران خان کو چاہیے جو کہ ان کے اردگرد کی اپنے لوگ ہیں ان پر وہ توجہ دیں ان کا جو ہے انالیسیز اور ان کا تجزیہ کریں کہ بھی یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں وہ کر رہے میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہے آپ عمران خان کو سمجھ جانا چاہیے اور عمران خان کافی حد تک وہ سمجھ بھی گئے ہیں ان کو سمجھ بھی آگئی ہے کہ بھی سیاست کے اندر اب کیا ہو رہا ہے اور جو ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کیا میڈیا جیشترہ سے عمران خان کے حوالے سے جیشن منا رہا ہے حفیظ شیخ کے ہارنے سے اور سید یوسف رضا گھلانی کے جیتنے سے اور پورا جو ہے ہندوستانی میڈیا نے کور کیا ہے اور وہ جو ہے اس وقت اس نے جو فوکس کیا ہوا ہے یہ سینٹ کا الیکشن تھا اور جو آج جو اعتماد کا ووٹ کا ہے اس پر انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور وہ کور کر رہے ہیں میڈیا چینل اور وہ عمران خان کو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان وہ چلا جائے تو آپ دیکھ لیں لوگ وہ سمجھ لیں کہ بھی ہندوستان کیا چاہتا ہے اور عمران خان جو ہے لوگوں کو جو کہ پاکستان کے مخالف ہیں پاکستان کے خلاف ہیں جو غدار ہیں وہ ان کے جو ہے وہ کھٹک رہا ہے ان کے تلوں میں جو ہے عمران خان وہ کھٹک رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ اپنے گھر چلا جائے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس اعتماد کے ووٹ میں عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن آج کا یہ دن بہت ہی یادگار دن رہے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا آج آج کا دن ہے یہ اور آج عمران خان کو ایک نئے انداز میں وہ دیکھیں گے اگر اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے سکتے اور وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ اپوزیشن میں وہ بیٹھیں گے اور پھر جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ کام نہیں وہ کر سکے گی چاہے وہ نون لیگ حکومت بنائے چاہے پپلیز پارٹی حکومت بنائے یا وہ مل کر جو ہے حکومت وہ بنائے یا پی ٹی آئی میں جو لوگ یہ خیال دیکھ رہے ہیں کہ بھی عمران خان کے بعد جو ہے ان کی کسی کی باری آ جائے گی عمران خان نے اپنی تقریر میں صاف کہہ دیا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے بغیر کوئی پی ٹی آئی کا وزیر اعظام نہیں بنے گا ان کے ہوتے ہوئے کوئی وزیر اعظام نہیں بنے گا تو آپ سے ریکوئیٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ جنہوں نے نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمرس بکس بھی کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات